ناظرین یہ دیکھیں آپ سلائیڈ پہ کوئی پرابلم گرمیاں سردیاں کیوں ہوتی ہیں شام کے وقت سورج چمکتا ہوا زیادہ نظر نہیں آتا دو بجے چمکتا ہوا بہت نظر آتا ہے اسی طرح کے سمپل سوال ہم نے کلاس روم میں چیک کرنے کے لیے دیئے دیکھنے کے لیے دیئے کہ کتنے لوگوں کا مسکنسپشن ہے سب لوگوں کو ٹیبلٹس دے دی گئیں ان کا اپنا ایکاؤنٹ اس پر بناوا تھا آپ ان کے چہرے پہ مسکراہت آپ ان کے چہرے پہ ایکسائیٹمنٹ آپ ان کے چہرے پہ ایگرنس لکن فورڈ کچھ کر رہے ہیں وہ پیسیولی سن نہیں رہے تو فوری طور پہ ایک کچھ کرنے کا ماحول بن جاتا ہے ایکٹیو ماحول بن جاتا ہے لرنر بیسٹ لرننگ یا لرنر فور فرنٹ پہ آ جاتا ہے ٹیچر پیک گراؤنڈ پہ چلا جاتا ہے لرنر کو پتا چلتا ہے کہ اس کی کیا اہمیت ہے یہ ہمارے جونئر انسٹرکٹر ہیں ان کو صرف دو منٹ کی انسٹرکشن دے رہے ہیں یہ پہلی دفعہ ہم نے اس کلاس میں یہ کلاس روم رسپونس سسٹم استعمال کیا اور صرف دو منٹ کی انسٹرکشن کے بعد وہ سٹوڈنٹس اس قابل ہو گئے کہ وہ اس کو استعمال کر سکتے اگر یہ روزانہ استعمال ہو تو میں سکتا ہوں کہ سیکنڈز میں یہ چیز ہو سکتی ہے پانچ منٹ کے اندر آپ کا کوئیز کمپلیٹ ہو کے اس کا ریزلٹ بن کے کمپیوٹر چیک کر لے گا ریزلٹ اور میرے کمپیوٹر پہ اس کا سارا کچھا چٹھا آ جائے گا بچوں کے حساب سے بھی آ جائے گا کہ کس بچے نے کیا جواب دیا اس کو آپ ایک آٹومیٹڈ کوئیز بھی سمجھ سکتے ہیں جس کو آپ کو چیک کرنے کی ضرورت نہیں پڑی صرف بنانے کی ضرورت پڑی اس کو آپ صرف یہ چیک کرنے کے لیے کہ ان کی بنیادیں کتنی کمزور ہیں یا کتنی مضبوط ہیں اس طرح سے بھی چیک کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ انسٹرکشنز ان کو امپارٹ کر دی گئیں اور اب یہ بچوں نے کام شروع کر دیا ہر بچہ الگ الگ ایک دوسرے سے کنسلٹ کیے بغیر الگ الگ بہر کر رہا ہے ان سوالوں کے اوپر اور ان سوالوں کے جواب دینے کی کوشش کر رہے پانچ منٹ کے بعد یہ فتم ہو گیا اور ہم نے ان سے یہ کہا کہ اب آپ کے پاس اجازت ہے آپ کو کہ آپ ایک دوسرے کو کنسلٹ کر سکتے ہیں تو اب آپ دیکھیں کہ ان کے چہرے پر دوبارہ مسکراہت آگئی اب وہ کسی پرابلم کو سالف کرنے کے لیے کولابریٹ کر رہے ہیں وہ اپنے جگہ سے اٹھ سکتے ہیں اپنی سی چھوڑ سکتے ہیں ڈسکس کر سکتے ہیں آرگومنٹ کر سکتے ہیں کبھی کبھی تو ہم ان کو انٹرنیٹ استعمال کرنے کی بھی اجازت دے دیتے ہیں بعض دفعہ تو ہم ان سے یہ کہتے ہیں تم ٹیلی فون کر لو بے شک کسی کو اوپن اینڈڈ سوال ہیں کسی ٹیکس بک کے اندر تو یہ ہے نہیں ہے آپ ان کے چہروں پر آپ دیکھیں یہ سب لوگ مسروف ہیں یہ سب لوگ سوچ رہے ہیں یہ سب لوگ بقول ان کے پہلی دفعہ سوچ رہے ہیں ٹیچر ان کو کوئی خطبہ نہیں دی رہا ٹیچر نے ان کو صرف ایک پرابلم دیا اور انہوں نے اپنی رائے کا اظہار کر دیا اپنی رائے کا اظہار کرنے کے بعد اب وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ اگر جواب انہوں نے یہ دیا ہے تو اس کا یہ مطلب ہوگا اس کی یہ ریپرکشنز ہوں گی ایک اور بندے نے کچھ اور جواب دیا ہے وہ اس کی آرگومنٹ ان کے ساتھ کر رہا ہے یہ لرننگ کا پروسس کلاس روم میں سٹارٹ ہو گیا تو نہ صرف یہ کہ ہم یہ چیز چیک کر رہے ہیں کہ بنیادیں کتنی مضبوط تھیں اور وہ سوچ کیسے رہے ہیں سوچ کیسے سکتے ہیں بلکہ ایک لرننگ کا پروسس بھی ہم نے شروع کر دیا یہ اب آپ ان کے چہروں پر دیکھ لیں کوئی گوسم نہیں کر رہا کوئی شرارت کی بات نہیں کر رہا ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ہم اپنے کلاس روم میں میری اکثر اپنے جونئر ٹیچر سے یہ بات ہوتی ہے کہ جی کلاس روم کا ڈسپلی نہ کر ایک دفعہ ختم ہو گیا وہ جو خاموشی اور عدب عداب کا حساب کتاب ہے وہ اگر ختم ہو گیا تو پھر تو بچے آؤٹ آف کنٹرول ہو جائیں گے پتہ نہیں وہ کیا کرنا شروع کر دیں وہ کچھ نہیں کریں گے وہ پڑھنے کے لیے آئے ہیں پڑھنا چاہتے ہیں سوچنا چاہتے ہیں نئی چیز ڈسکور کرنا چاہتے ہیں یہ سارے ایکسپریشنز آپ کے سامنے اور یہ میں نے کئی رفعہ کیا ہے کئی یونیورسٹیز میں کیا ہے کئی سکولوں میں کیا ہے کئی کالجز میں کیا ہے آپس میں ان کی ڈسکشن ہو رہی ہے اور ڈسکشن کے بعد یہ ریکھیں یہ تین چار لوگ آپس میں آرگومنٹ کر رہے ہیں یہ اب ہمیں ریزلٹ پتہ چل گیا پہلا سوال جو تھا وہ یہ تھا کہ آپ یہ بتائیں کہ شام کو سات بجے سورج آپ کو اتنا چمکتا ہوا کیوں نظر آتا ہے ایک ایسی شام کو جون کے مہینے میں گرمیوں کے دنوں میں لاہور میں جب زیادہ فضاء زیادہ گرد آلود نہیں ہوتی یہ سوال تھا اس میں آپ دیکھیں کتنے بچوں نے اس کا صحیح جواب دیا اور کتنے بچوں نے اس کا غلط جواب دیا زیادہ تر بچوں نے اس کا جواب بھی دیا اس کا مطلب یہ تھا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کیا مطلب تھا اس کا آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ یہ غلط ہے یا صحیح ہے میں اس کے بارے میں کومنٹ نہیں کرنا چاہتا جب ہم نے سیکنڈ ٹائم ان کو ڈسکشن کرنے کی اجازت دی اور اس کے بعد ان سے کہا کہ اب آپ بتائیے اب آپ ٹیسٹ دیجئے دوبارہ سے اور یہ بتائیے کہ آپ کا کیا جواب تھا وہ دوبارہ انہوں نے ٹیسٹ لیا اب ایک جواب پہ وہ کنورج کرنا شروع ہو گئے یہ ایک بڑی مزیدار بات کہ جب وہ ڈسکشن کرتے ہیں جب وہ آرگومنٹس کرتے ہیں جب وہ سوچتے ہیں اور جب وہ کلیکٹیولی سوچتے ہیں اکیلے تو پہلے بھی سوچا تھا انہوں نے جب وہ کلیکٹیولی سوچتے ہیں تو وہ کنورج کرنے کی کوشش کرتے ہیں یہ ایک اور سوال ہم نے ان سے پوچھا اس میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیا صورتحال تھی یہ وہ لسٹ جنریٹ کر دی اسی وقت کمپیوٹر نے ہر سٹوڈنٹ کی ریسپونس کے بارے میں کہ پہلے کوئیز میں پہلی دفعہ اٹیمٹ چپ کیا تو اس نے اس کے اتنے مارکس تھے دوسری دفعہ جب اس نے اٹیمٹ کیا تو اس کے اتنے مارکس تھے جب تھرڈ سوال اس نے اٹیمٹ کیا تو کیا صورتحال تھی یہ سارا کچھ آپ کے پاس فوری طور پر نہ جاتا ہے تو ناظرین یہ ٹیکنالوجی فری آف کاسٹ کوئی پیسے خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے صرف ایک لیپ ٹاپ آپ کی ٹیچر کے پاس ہونا چاہیے اور یا تو انڈرائک ٹیبلیٹس جو چاہ پانچ ہزار روپے کی مل جاتی ہیں یا سمارٹ فونز ہونی چاہیے دو سال کے بعد یا ایک سال کے بعد جب یہ کورس آپ دوبارہ پڑھ رہے ہوں گے یا سن رہے ہوں گے اس وقت تک مارکٹ کے اندر صرف سمارٹ فونز تو آپ کو کوئی ایکسٹرا ایکسپینسیو ٹیکنالوجی کی ضرورت پیش نہیں آئے گی یہ تو ہم نے ٹیکنالوجی استعمال کی کلاس روم کے اندر اب گرمی سردی پہ ہم آئیں گے دوبارہ سے شام کو سات بجے جون کے مہینے میں لاہور میں سورج چمکتا وہ نظر کیوں نہیں آتا بلکہ دھنڈا سا نظر آتا ہے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں انگی آنکھ سے دو بجے نہیں دیکھ سکتے اس پہ بھی دوبارہ آئیں گے لیکن تھوڑا سا جب ہم یہ ٹیکنالوجی کی بات کر رہے ہیں اور چونکہ یہ کورس ٹیکنالوجی ان انفرمیشن ٹیکنالوجی ان ایڈوکیشن کے بارے میں تو تھوڑا سا ٹیکنالوجی کے بارے میں تھوڑا سا زیادہ بات کر لیں لیکن اگلے موڈیول میں ٹیکنالوجی کی بات کر رہے ہیں